موسیقی موسیقی چاہے ہمارے کارٹان کی گوڈز ہوں چاہے ہمارے وہ فوڈ اور فیڈ سے ریلیٹڈ ہوں وہ تمام کے تمام ایمپورٹز ہون رہی ہیں تو ایمپورٹز پہ بہت ساری کدغنے بھی لگی ہی ہیں جس کے پھجا سے پینک کوئی ہے ایم بہر ہی شوریی جنرے کا معق behave اس کے علاوہ آوراباں اوپ ووی Beth Paritta ہمیں ہزیادہ چھوٹیج آروہی ہے گندم کی گندوں کی ترسیل جو ہے وہ سم ہوتی در وہ ایک ہالٹ لگا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا ہیمپر ہوا ہوا ہے سٹاپ ہوا ہوا ہے ویراز ہماری اپنی جو پروڈکشن ہے ویڈ کی بلوستان کی وہ آل موسٹ ہماری جنر ریکوارمنٹ سے ان کو پورا نہیں کرتا رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ڈیپرننسی موسٹلی جو نے پنجاب کی بروتی ہے تو پنجاب سے یہ بلوستان گورنمنٹ کی ڈیل ہو چکی باقی جتنے بھی آپ کے ایٹمز ہیں جو ایسنشل ایٹمز ہیں جس میں چکن ہو گیا میٹ ہو گیا ان کی پرسیس اس پر از چکن کی جو پرسیس کنشنرند ہے وہ بھی تھوڑا سی انفلیٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ بھی ایمپورٹ ہے ان کے فیڈ وغیرہ چاہے وہ ہمارے پاکستانی جتنے بھی ہمارے وزنسمن کمیونٹی ان کو ملنی رہی ہے جس کی وجہ سے ایمپورٹ ہو گیا اس کے لئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک یا دو دن چاہے جب آپ کی کنزمشن اگر کم ہوگی تو ڈیمانڈ کم ہوگی ڈیمانڈ کم ہوگی ڈیمانڈ کم ہونکی ہو جیسے چکن کی ریٹس انشاءاللہ ہو جاتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ ہم ایکسپیڈینس کریں گے کہ چکن کو ایک دو دن بین کر دیں لل ڈیز دو گزار دیں تو موشو بلی جائے اس کی قیمتے کنٹرول ہو جائیں گے جی بالکل آپ سب کو پتایا بلکل جتنے بھی ہم اکران ڈیویجن کے جتنے بھی ہم ہم لوگ باسی ہیں ہم لوگ ہیں ہم ایس چیز کا ادراک ہے میں پتا ہے کہ انسرجنسی جو ہے وہ اس پارٹ آف دی کنٹری میں پچھلے تقریبن ایک سال سے بڑی جو نا وہ ہوئی ہے ایکسپیڈائٹ ہوئی ہے انکہ ایکٹیوٹیز میں ایسکلیشن آئی ہے اس اسکلیشن کی وجہ سے کافی سارا لائن فورسمنٹ ایجنسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور ویاراز وہ ایک خوف اور آس کا جو کیفیت ہے وہ لوگوں میں بھی ٹرائیول کر رہی ہے لائن فورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہماری ڈی ای سی سی میٹنگز کی جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں ریگولرلی ہو رہی ہے پراببلی ڈی افٹو ٹومارو منڈی والے دن بھی ایک ہماری جو ہے نا ان کے ساتھ سیٹنگ ہے ڈی ای سی سی کی منڈیسٹک انٹیلیجنس کارڈنیشی کمیٹی میں تو اس میں انشاءاللہ ہم تمام جتی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان سے بریفنگ بھی لیں گے اور ان کے ایفرٹس کو بھی چیک کریں گے کہ وہ کیا کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں آپ کی بات بلکل بجا ہے کہ تقریباً جو ہے یہ ساتھوہ آٹھوہ واقعہ ہے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے کوئی چھے ساتھ ایک مہینے میں تو انسرجنسی کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں تولیسی تیزی آئی ہے اسکلیڈ ڈوبا ہوا ہے لیکن ایڈ ٹائمز میں اس چیز کی ایشورٹی دیتا ہوں لا انفرسمنٹ ایجنسی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہاتھ بے ہاتھ رہ کے نہیں بیٹھے ہوئے وہ ڈیڈی کچھ نکچھ آپریشنز کر رہے ہیں ڈیڈی کچھ نکچھ رسلٹ نکال رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سے ایک فینومینا یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے سب ہوتے درم اپنی یوتھ کو جو ہے وہ ٹیمٹ کرنے سے جو نہیں روپ پا رہے ہیں میرے خال میں ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ایلیٹس ہیں پولیٹیکل جتنے بھی کورنرز ہیں ان تمام کورنرز کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہماری جو بچے ہیں ہماری یوتھ ہیں یونیورسٹی کے کالوجز کے سکولز کے ان بچوں کو اپر میں سپیشنل نظر رکھے میں پیرنٹس کو بھی ہی کہوں گا کہ موسٹلی جو ہے وہ چھوٹے بچے ایٹین ایرس ٹونٹی 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 ایرس پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اگر اس کی اوپر ہم تھوڑی سے رکھنٹمنٹ اوپر اگر ہم نے سٹاپ لگا دی تو کافی حد تک ہی ہمارا مسئلہ انشاءاللہ ورزیز ہو جائے گا باقی دفنیٹلی بینگ کسٹوڈین آف در ڈسٹک یہ ہماری زندہ داری بنتی ہے لوگوں کے آمن آمان کو انشور کریں انشاءاللہ ہم ہر وہ کوشش کریں گے جو بھی ضروری ہے آمن آمان کو قائم کر دیں گے یہ بھی جو لوگوں کی سوچ ہے یہ بھی ٹوٹل بے کوئی غلط ہے پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی ڈسٹک ایڈمیشیشن کسی بھی لاغ کے تحت کوئی بھی قدغن نہیں لگا سکتی نئی ڈسٹک ایڈمیشیشن نے کوئی قدغن لگائی ہے ہر بندہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہر مکتغوی فکر کا لوگ وہ اگر جمع ہونا چاہے اور پر آمن اعتجاج کرنا چاہے پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کو جو نہ بجاری رکھنا چاہے بلکل ان کو چھوٹ اور آسادی ہے رہی اکتو تحریک کی اکتو تحریک کا تھوڑا سا معاملہ ٹوڈیفرنٹ تھا ان کے لوگوں نے لاؤ ان آرڈر سیچویشن کو اپنے ہاتھ میں لیا انہوں نے زبردستی دکانوں کو بند کرنے کی کوشش کی انہوں نے جلاو گراو کرنے کی کوشش کی لٹ بردار فورس بنائی انہوں نے اور پتراؤ کا ایک جو ہے وہ پورے کی پوری انہوں نے پلٹونیں بنای ہوئی تھی کمینیاں بنای ہوئی تھی سرکاری ملاک کیوں پر پتراؤ کرنا ڈپٹی کمیشنر کے گھر کو جلانے کی کوشش کرنا ڈی آئی جی کے گیٹ کو جلایا پانچ پانچ سو بندوں سے ڈپٹی کمیشنر کی گاڑیوں کی اوپر حملہ کر دینا ان کے بندوں کی اوپر حملہ کر دینا اور اس کے اوور نباب اگر اشتیال میں لوگ آ کے پولیس کے جوانوں کو شہید کرنا شروع کر دی تو میرے خیال میں اس وقت کاروائی کرنا بنتی ہے اور جتنے بھی کاروائی ہوئی ہے وہ قانون کے تحت ہوئے سی آر پی سی اور پی پی سی کے اندر ہوئی ہے تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو گورنمنٹ کو یہ لگا کی یہ زیادہ مطلوب ہے جو ہمارے فورس کی شہادت میں شامل ہے ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے جنہوں نے تھوڑ پورٹ کی گوادر میں جنہوں نے ڈپٹی کمیسٹر کے گھر کو جلانی کوشش کی وہ باگ کے ڈسٹک کیج میں آگئے تو وہ ڈسٹک کیج کے انتظامیہ کے اوپر فرض بند آتا کہ ریسپانڈ کرے اور جتنے بھی کرمینل اناثر ہیں ان کرام کرمینل اناثر کو گرفتار کرے اور کیفی کردار تب پہنچا ہے جتنے بھی لوگ بند ہیں وہ قانون کے تحت بند ہیں وہ سارے کے سارے قانون کے گٹہرے میں کھڑے ہیں اور کرائم بلاس ان کی انویسٹگیشن کر رہی ہے اور وہ جج صاحب کے سامنے ہیں جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انوسنٹ ہے تو ان کو چھوڑ دیں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کرائم کیا ہے کمیٹ کیا ہے اوفینس کیا ہے پروسیکیشن اگر اپنے ثبوت ان کو دے سکتی سٹسفائی کر سکتی ہے تو انشاءاللہ وہ اپنے کیفی کردار کو پہنچیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے کیفی کردار پہ ضرور پہنچیں گے کیونکہ انہوں نے اوفینس کیا ہے پتراؤ کی ہے جلاو گراو کی ہے ایک جوان کو شہید کیا ہے انہوں نے تو اگر اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو آپ کہیں گے کہ یہ پرامن ایکٹیوٹیز ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اشتناب کرے گی فورس یوز کرنے سے یا جو کی لیگل پارس ہے اس لیگل پارس کو رسٹرین کرنے سے جب جلاو گراو کا پوزیشن آئے گی جب ایسا کوئی سین آئے گا تو گورنمنٹ کو اپنے پاورز کو انلیش کرنا پڑے گا تو گورنمنٹ نے اپنی جو قانونی پاورز ہے اس کو انلیش کیا ہے اور لوگوں کو اگر نیپ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف لاب کی مطابق کیے مرتب شماری سنسلس انشاءاللہ مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہیں اس سے پہلے ہمارے ٹریننگ سیشنز جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہیں آج ہمارا ٹریننگ کا پہلا سا شرط تھا دوست میں کافی ساری جو پہلا سیشنز ٹریننگ سیشن تھا اس میں کافی ساری جو ہے اینومالیز فیلسیز ہمیں نظر آئی ہیں بہت ساری کمیاں بھی شیعتی ہیں سٹاف بہت سارا ایپ سن تھا بٹ ایم ویری مچ سرٹن میرے ایڈی سی ریوینی جو ہے اکیل سا پوز کے فوکل پرسن ہے انشاءاللہ ہم نے اپنی ٹیمیں مترک کر دی ہیں انشاءاللہ سینسز ہوگا پر آمن ہوگا اور جو ایکچول ریزلٹ ہوگا وہ انشاءاللہ قوم اور ملک کی جنگل کو سامنے ہوگا میں ہنڈر پرسنٹ یہ شورٹی دیتا ہوں جتے بھی ہمارے لوکل لائن اورڈر کی جو سیچوشنز ہیں موسیلی کرائیمز ریلیٹی تو دیکوئیٹی ہوگی ہے اس کے بعد روبریز ہوگی ہیں اس کے بعد لوکل ٹرائبل ایشوز ہوگئے ہیں اس پہ میں شورٹی دیتا ہوں انشاءاللہ گورمنٹ ہے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنا کردار اپنائے اور اپنا کردار نبائے ویراز جو ٹرریزم کے ایک انصر ہے وہ دیفنیٹلی ڈسٹک ایڈمیشیشن کے تھوڑے سے ریچ سے آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے تمام جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ایف سی ہے آرمی ہیں ان کو مطارق کیا ہوا ہے جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں سی ٹی دی ہماری سپیشلی لیڈ رول جاوہ سی ٹی دی کا ہے تو سی ٹی دی اس کے اوپر اپنا کام کر رہی ہے دیفنیٹلی تھوڑی سی سر جائی ہے ایکٹیوڈیز میں ٹرریزم کے اور ایم ویری مچ شور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کہ آپ پر میچول کارڈینیشن میں مجھے پورا امید ہے کہ اس کو بھی کرٹھیل کر دیا جائے گا اور اس کو سونر انشاءاللہ ختم کر دیا جائے گا ہمارے پاس ٹوٹل بوریاں جو الوکیٹ ہوئی تھی وہ تقریباً تھوڑی سی آٹھ ہزار ہوئی تھی ویراز ہماری جو آبادی ہے وہ تقریباً آل بوسٹ ناؤ لاکھ کے آبادی ہے اس میں جتنے بھی زمیداران ہیں جنہوں نے اپلیکیشنز دیئے دیئے جو ان کی ڈیمانٹس تھی ڈیسٹک ایڈمیشنشنوں نے ان ڈیمانٹس کی پرنی ہوتی تھی ویراز جو ہمیں کمپلیٹ الوکیشن ہوئی تھی آٹھ ہزار کی اس آٹھ ہزار ویسے بھی چھ ہزار بوریاں ہمارے پاس آئی ہیں اور ابھی بھی دو ہزار بوریاں جانا بھی پھرنے کے ہیں تو لوگوں کی ریزرویشنز بلکل چائز ہیں لوگوں کی جو نیڈز تھی جو ڈیمانٹس تھی ہمارے زمیدار کی وہ فلفل نہیں ہوئی ہیں تو جب آپ کی ترسیل کم ہو تو پھر عوام کو سٹسوائے کرنا توہ سو مشکل ہو جائے گا لیکن میں اتنے اشیورٹیاں دیتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو بھی یہ چھ ہزار بوریاں ڈسٹیبیوٹ ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے ڈیسیابرین لوگ تھے لیکن نو لاکھ کے آبادی میں چھ ہزار بنتے ہیں میرے خیال میں کوئی ون پرشنٹ بھی نہیں بنتے this is not even one percent of the آبادی ٹھیک ہے نا تو یہ پوائنٹ زیرو تری پرشنٹ لوگوں کو اگر تھوڑی بہت بیج زیرو سیکس پرشنٹ کو بیج مل چکا ہے تو اگر five percent بھی ہمارے کسان ہے تو ایک بہت huge community ہماری وہ deprived رہے گی تو ہماری requirement بہت زیادہ تھی لیکن government جتنا کوئی available کر سکتی تھی free of cost بیج لوگوں کو تو وہ government available کی ہے اتنا میں بڑے فسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی distribution بھی ہے وہ غریب کسانوں میں بھی ہے کسی کے گھروں میں نہیں گئی مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹرگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کے خبروں سے جڑے رہیں